اسکار مطروں میں پریان کا سوگت کرتی ہوں آپ کا جیوان اور ادھیت میں مطروں میں آج پیپل کا ایک ایسا انوکہ اوپیے لے کے آئی ہوں جس کو آپ کرنے کے بعد میں آپ کے سارے کاری صدھونے والے ہیں آپ کو پیپل کا یہ اوپیے کرنے سے پہلے اس کے لیے موقع پالن کرنا بہت ہی ضروری ہے یعنی کہ جس طریقے سے یہ اوپیے بتایا جائے گا بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے کہتے ہیں کہ ہندو دھرم میں جو پیپل کا وکش ہوتا ہے اس پہ سبھی دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے اس لیے پیپل کی پوجہ ہمیں کرنی چاہیے اسے تو ہم اپنے گھر میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن ونسپتی ویجیان میں بہت سارے ایسے وکش ہیں جن کی پوجہ کرنے کیا مہت تو بتایا گیا ہے جیسے تلسی ہو گیا برگرد ہو گیا اور پیپل ہو گیا سمی کا برکش ہے ان سب کی پوچھیں ہم کرتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کے لیے سنی کا ایسا اچوک اپائے لے کے آئے ہوں آپ اگر اس کو کریں گے کرنے کے بعد آپ خود ہی بتائیں گے کہ یہ اپائے بہت زیادہ کارگر صدھ ہوا ہے تو اس کو ضرور کیجئے گا بہت ہی سادھارن ہے بہت ہی سادھارن طریقے سے بس پیپل کے برکش میں دھاگا باننا ہے اور آپ اپنے ساری منوکام نوکوں کو صدھ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا بیوہ نہیں ہو رہا بیوہ کرانا چاہتے ہیں یا آج کل جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو نوکری کی بہت چنتہ ہوتی ہے تو آپ نوکری کے لیے بھی یہ اپائے کر سکتے ہیں یا پھر سنتان پرابتی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اپائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے من میں کوئی بھی اگر اپائے ہے مطلب کوئی بھی آپ کی اکشہ ہے تو آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس طریقے سے آپ سبیرے جاتے ہیں پیپل میں جل ڈالنے کے لئے سبیرے مطلب اندھیرہ نہ رہے اندھیرے کی بات نہیں ہے آپ سبیرے کے ٹائم جب آپ کو انجالہ دیکھنے لگے یہ نہیں کہ آپ نو دس بجے جائیں لیکن آپ سبیرے جائیں اور اس ٹائم پر کی انجالہ دیکھنے لگے بلکل اندھیرہ نہ ہو تب آپ ایک لوٹے میں جل لے لیں کالے تل لے لیں اچھت لے لیں اور اس میں کچھ میٹھا ڈالنے ہو سکے تو دودھ لے لیں اگر آپ کو ملتا ہے اگر کچھ دودھ نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے بس آپ جس طریقے سے پیپل میں جل ڈالتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جل ڈالنا ہے اور بھگوان وشنو کے کسی بھی منتر کا جاب کرنا ہے جو بھی آپ کو منتر آتا ہو یہ نہیں ہے کہ کوئی بسیس منتر ہے آپ کو جو منتر یاد ہو بھگوان وشنو کا آپ اسی منتر کا جاب کر سکتے ہیں جل ڈالنے کے ڈائیں پہ پھر اس کے بعد میں آپ پیپل کے برکش کا فیرہ لگائیں کیا ہوتا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ منتر میں کہیں بھی پیپل کا جو برکش ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس میں فیرہ نہیں کر پاتے ہیں تو بینا فیرہ کی یہ پیپل کی پوجا ماننے نہیں ہوتی ہے اس لیے آپ کو پیپل کی جو ہے فیرہ ضرور کرنا ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہیں پر ساتھ بار گھوم لیں پیپل کے پیڑ کے آگے ہی تو وہ آپ کا ساتھ بار کا فیرہ مانا جائے گا لیکن بینا فیرہ کہ یہ آپ کی پوجا سمپن نہیں ہوگی برکش بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں پر آپ پوجا کرتے ہوں اور سب لوگ پوجا کرتے ہوں یعنی کہ وہ جو برکش ہوگا پیپل کا وہ پرانا برکش ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی نیا برکش ہوگا ہے تو اس میں آپ پوجا کر سکتے ہیں ویسے بھی سو پتوں سے کم کا جو پیپل کا برکش ہوتا ہے وہ پوجا نہیں مانا جاتا ہے اس لئے آپ کے یہاں جو پرانا برکش ہو جس پر پوجا کرتے ہوں آپ انہی برکش پہ جا کر یہ اپائے کریں اور پھر اس کے بعد میں آپ کالا یا سفید کسی بھی رنگ کا دھاگا لیں جو آپ کے لمبائی کے برابر ہو اس کو پیپل کے اگل بگل گھما کے باندھیں ایک بار دو بار تین بار جتنی بار بھی آتا ہے باندھنا نہیں ہے وہاں پر جو دھاگا لگا ہوگا اس میں ہی لگا کے آپ سات بار یا دو بار یا تین بار جتنی بار بھی گھومتا ہے گھما کے وہاں پر لگا دیجئے سنیوار میں آپ کی جو منوکامنا ہے وہ صد ہو جائے گی اگر کسی بھی کارنڈ سے نہیں ہوتی ہے اور آپ کے کنڈلی میں سنی دوست ہے تو پھر آپ اس کو پیتش سنیوار کر سکتے ہیں اور سام کو اس پیپل کے برکش کے نیچے جا کر پک جرور جلائیں جہاں پر آپ پرکرما کر کے آئے ہیں اور آپ نے دھاگا باندھا ہے یعنی کہ نو سنیوار کو جا کر وہاں دھاگا باندھنا ہے آپ کا کاریا صد ہو جائے گا نو سنیوار میں ہی لیکن اگر ساڑھے ساتھی ہے یا پھر سنی دوست ہے آپ کی کنڈلی میں تو پھر آپ کو یہ پیتش سنیوار میں کرنا ہوگا لیکن کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ دونوں ٹائم جا کر دونوں کام کرنے ہیں اگر آپ دونوں ٹائم نہیں جاتے ہیں اور دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا کاریا صد نہیں ہوگا اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کے پریوار کا کوئی بھی اور صد سے جا کے پیپل کے برکش کے نیچے دیپک جلا کے آئے تب ہی آپ کا کاریا صد ہوگا آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اچھی لگی ہو تو پھر چینل کو سسکرائب کیجئے گا